اکھلیش کے کھیمس سے نہیں اکھڑے گا ہینڈ پمپ اکھلیش سنگ جینٹ مچائیں گے گدر جینٹ چودری کا راستہ کلیر اکھلیش کے ساتھی دوستی رکھیں گے چودری پندرہ سال پرانے داؤں کو آزوانی کی تیاری جینٹ چودری نے کی چنابی رن بھیری جینٹ چودری کا مقصد صاف ہے کہ اس بار ہینڈ پمپ سماجبادی پارٹی کے پاس گڑ گیا ہے تو اکھڑنے والا نہیں بی جے پیس کے لیے چاہے جتنا گدر کر لے دھام رکھا ہے پشمی یو پی کا یوبا نیتا اتنی جلدی سیاست کو سمجھ جائے گا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا پتا کی گدی پر بیٹھنے کے بعد جینٹ چودری نے اپنا رول مضبوط کیا اور ہاترس کان کے بعد سے سیاست میں زبردست انٹری کر لی اس کے بعد سے اب جینٹ چودری رکھی نہیں رہے جس کے بعد یو پی راج نیتی میں بھوچال آیا ہوا ہے جینٹ کو کھیمے میں ڈالنے کی کوشش کرنے والے بی جے پی کی ساری کی ساری کوششیں دھری کے دھری رہ گئیں بی جے پی نے جتنے ٹرائل کیے سب فیل ہو گئے اکھلیش شادف کے کھیمے میں بی جے پی نے سیندھ لگانے کی کوشش کی تو اس کو بھی آ جھٹکا لگ گیا کیونکہ جینٹ چودری نے اپنا سٹینڈ کلیئر کر دیا یو پی کی سیاست میں کھیستان کے بیچ بی جے پی نے پلان بنایا ہوگا کیوں نہ سپا اور آرلڈی کے بیچ دوستی میں درار دے دی جائے لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ اکھلیش شادف کا ماسٹر پلان اور جینٹ چودری کا ایجنڈا جے بی رو کی طرح کام کر رہا ہے اس لئے اس بار بی جے پی کو مشکل میں ڈالے بنا یہ جوڑی رکنے والی نہیں ہیں راستے لوگ دل کی ادھیاکش جینٹ چودری اپنے خوئی ہوئے سیاسی آدھار کو واپس پانے کے لیے ہر سمبھک کوشش میں جھٹے ہیں جینٹ چودری وپکشی گھٹ بندن انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوزار بائیس کے ویدان سبا چنام میں اکھلیش شادف کے ساتھ گھٹ بندن بھی کر لیا تھا جو ابھی بھی برقرار ہے لیکن اس بیچ کئی خبریں ایسی آئیں جینٹ چودری اکھلیش شادف کا ساتھ چھوڑیں گی اور بی جے پی کے ساتھ گھٹ بندن کریں گی تمام سوالوں کا کافلہ جینٹ کی اور دوڑا تو خود سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور جینٹ چودری نے خود بتایا وہ یوپی کی سیاست ہو یا پھر دوہزار چوبس کا لوگ سبا چنام ان سب کو لے کر ان کا سٹینڈ کیا ہے اور وہ کس رن نیتی کے تحت کام کریں گی انڈیا کھیمے میں جانی کے اٹکلوں کے بیچ رالوات پرموک جینٹ چودری کا بڑا بیان سامنے آیا راج سبا سانسد نے کہا کیا فاؤ پر دھیان نہیں دینا ہے رالوات لوگ سبا چنام سے پہلے بیوکشی گھٹ بندن انڈیا کے ساتھ ہے جینٹ چودری نے پی ایم نریندر موڈی پر بھی حملہ بولا انہوں نے لوگ سبا میں آوشواس پرسا پر پی ایم موڈی کے دیئے بھاشن سے ناخوشی جتائی رالوات پرموک نے عروف نگایا کہ پی ایم موڈی نے مانیپور مدے پر بھاشن دے کر خانہ پورتی کی جینٹ چودری نے مانگ کی مانیپور میں وشواس بحال ہونا چاہیے اب جینٹ چودری کے بیان کے بعد ایک بات تو صاف ہو گئی ہے یہ پندرہ سال پورے داؤں کو دوہرانی کی تیاری میں جینٹ چودری سیاسی سمکرن باندھ رہے ہیں جینٹ چودری یوپی میں نو ودہائکوں کو بنا کر اب دوہزارت چوبیس میں اپنے سیاسی آدھار کو بڑھانا چاہتے ہیں اس لئے آرلڈی نے پندرہ سال پرانے ریکارڈ کے آدھار پر اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے یہ وہی چنافتہ جس میں جینٹ چودری کے مطورہ لوگ سبا سیٹ سے سیاسی لانچنگ ہوئی تھی دوہزار نو میں آرلڈی نے پانچ سیٹیں جیتی تھی جس میں باگپت، مطورہ، بچنور، امروحہ اور ہاتھرس لوگ سبا سیٹ شامل تھی حالانکہ آرلڈی نے یہ لوگ سبا چرا بی جے پی کے ساتھ مل کر لڑا تھا بی جے پی کو پشمی یوپی میں کوئی فائدہ نہیں مل سکا تھا جبکہ آرلڈی تین سیٹوں سے بڑھ کر پانچ پر پہنچ گئی تھی بی جے پی پشمی یوپی میں صرف میرٹ گازیباز سیٹ ہی جیت سکی تھی آرلڈی ایک بار پھر سے دوہزار نو والے ہی ریکارڈ حاصل کرنے کی جگت میں ہیں جس کے چلتے ہی سارا سیاسی تانہ بانہ بن رہی ہے آرلڈی ایک درجن سیٹ پر چھناب لڑنے کی کوشش کر رہی ہے